موسیقی اسلام علیکم روز نیوز کے ساتھ میں ہوں فائزہ ملک اور میں ہوں مدیہا نساس شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز سیکیورٹی پورسز کا عدتہ خیل میں خوبی اعتراف اور آپریشن پانچ دہشت کا ادھلا دو جوان شہید آئی ایس پی آر کے مطابق شہید ہونے والوں میں سپاہی محمد شمیم اور اسد خان شامل قومی اسمبلی کا اجلان ساتھ ہوگا سیاسی صورتحال آٹے اور چینے کے بہران اور آئیچی سن کے معاملے پر بحث کا امکان شاہید حاکان عباسی اور خاجہ ساد رفیق کے پروڈکشن آرڈرز جاریے خوچیچا اور احسر اقبال بھی شیرکت کریں گے چین میں ایک روز میں کرونا وائرس کے پولے دو ہزار نئے کیسز سامنے آگئے مزید چالی سموات حلاقتوں کی تعداد ایک سو ستر ہو گئی متاثرہ افراد کی تعداد آٹھ ہزار ہو گئی کرونا وائرس پر آدمی ادارہ صحت کا ہنکامی اجلاس آج ہوگا چین میں کرونا وائرس کے باعث خنجراب بورڈر کھولنے کا پیسلہ مواخر کر دیا گیا آئی جی سنگی تبادلے کا معاملہ تور پکڑ جا وسیر آصد نے کریم امام کو پرحال کام جاری رکھنے کا کہہ دیا عمران خان کا گورنر سنگ کو فون عمران اسماعیل کو صوبائی حکومت سے مل کر معاملہ حل کرنے کی ہدایت اشتہارات کے غیر قانونی چھیکوں سے مطالف ریفرنس میں سابق اسے آسم یوسف رضا گلانی انام اکبر اور دیگر ملزموں پر ایک بار پھر فردے جنوائد نہ ہو سکی اہجزتہ وضالت نے سما تیرہ فروری تک ملتوی کر دی موڈی کی لگائی آگ سے بھارت جلنے لگا متنازق قانون کی حلاف بہار میں علماء کرام کی اپیل پر بھارت بند دکانیں بازار مکمل بند کئی شہروں میں احتجاجی رہ لیا انتہا پسندوں نے مساہرین پر لاتھیاں برسا دی بھارت کے لوگ موڈی کے پاگل بند کو شکست دیں شہریت کے مترازے قانون اور گرتی ہوئی مائشت نے جنونی موڈی کے آسان خطا کر دیے پاکستان کے خلاف فرزہ سرائی سے ریاستی الیکشن نہیں جیت سکتے وفاقی وسیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فباد شہدری کارچوی مقبوز آبادی میں زندگی آنچ بھی قید مسلسل لاک ٹاؤن کے باعث اور اتحال انتہائی سنگین ایک سو ستاسی روز سے جاری بھر بریت کشمیریوں کے حوصلے پس نہ کرسکی مطالب کی باوجود کشمیری حقیق حضراتلت کیلئے پرعظم ہے ٹرمپ لیند مسترد فلسطینی سڑکوں پر امریکی پرچم نظر آتش مقبوزہ بیت المقدس کی آزادی تک جدو جہد جاری رکھنے کا ایدان اسرائیلی پورٹ کا مساہدین پر دھاوہ آنسو گیسٹی شیلنگ کئی زخمی پنجاب کے میدانی لاکھوں میں دھونت کی دیرے ہائی ویس اور موٹر ویپور حد دن لگا انتہائی کام ٹرافک کی روانی متاثر ٹرینے بھی کئی کئی گھنٹے لیت مسافروں کو مشکلہ اور ملک کے بیشتر علاقوں میں حالیہ بارش اور برکباری کے بعد سردھی کی شجد پھڑ گئے کراچی میں سردھ ہوائیں چلنے سے موسم قدرے سردھ ہو گیا ٹائی شہر میں گیس پریشر میں کمی لوگوں کو مشکلہ